مجھے مجھے کی کہا رہے ہیں میں کہا ہے رہنگیں پر تیر کی تو مغنی شنگ نہیں کرنی آتا ہے وال جڑے نے علوا دے مغنی میرے نہ کرنی ہے والانا نہیں وال پھر بھی حولیات صحیح ہونا چاہتا ہے انجھ لگتا جو بندہ شوہا شوہا لگتا ہے اچھا نہیں کہا وال منوہ پہنی پسانت نہیں ایل آخر ناندھو کہ ایل آخر ایل آنہا ہے تو انجلی نہیں منو پسانت منو نہیں پسانتا تے بڑے والی رضانتا سونے بڑے بچے آلے مونڈے آلے وال رکھ بودھا سونا سونا بودھا دیکھیں نہیں نہیں اے نہیں کٹا توں میں تنوہاں بیاں کٹا دے آج ٹھیک ہے واقعی کٹا دے چلو جی کٹا دے منو نہیں پسانتے باست کٹا دے ٹھیک ہوگی یمی جان نے کہا دیا ہے تو آج جوہاں نے کٹنگ کروائی دیں اور بلان کے شروع میں ہی میں بیٹھا ہوں ہمام کی اوپر اور کٹنگ کروائی جائے گی کیونکہ گھر والے جو ہیں میری امی جان اسپیشلی پر کہہ رہا ہے کہ مکلہ بیٹھا بال آپ کے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں ابھی آپ جوہاں نے کٹنگ کروائی دیں دوسرا گرمی بھی کافی زیادہ ہے تو خیر گرمی کا تو اتنا رولا نہیں ہے لیکن امی جان کہہ رہا ہے کہ نہیں اچھے لگ رہے تو آپ نے کٹنگ کروائی دیں تو کٹنگ کروائی دیں ابھی میں ہمام کی اوپر ہوں تو کٹنگ کروائی رہا ہوں اور ساتھ میں بندوں کو ہوشی کام باتی ہیں باال چھوٹے ہونے چاہیے میری راہ میں چھوٹے ہونے چاہیے زیادہ بڑے ہونے چاہیے آپ کا شوق پورا ہے ابھی آپ پٹوائے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں باال لمبے ہونے ان کی کیر بھی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے کھتوں میں کام اس کی وجہ سے پھر بال کافی گندے رہتے ہیں اس لئے آج کٹنگ ہو جائے گی موسیقی 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 کیونکہ لمحے بال تھے اس لئے یہ ابھی سوٹ نہیں کر رہی ہے ابھی مجھے عجیب جیب سا لگ رہا ہے باہر بڑے پیارا موسم بنا ہوا ہے آج کافی زیادہ گرمی تھی لیکن ابھی آگے موسم بڑا مدہ دار ہو گیا ہے تو کرم بھائی آئے ہوتے ماشاءاللہ جی بارش ہو گئی ہے شروع اسلام علیکم گوڈ مورننگ اور آج صبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ بارش جوہاں سٹار ہو گئی ہے کل کافی زیادہ گرمی رہی ہے اور امی جان کہہ رہی ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جوانا آپ کے بارش ہی گیا ہے اس سے زیادہ پڑے نہ ہو بہت سار دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کو لمبے پال جائیں بچھلا کر رہے تھے بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ کٹنگ کروا دو تو جب امی جان نے بولا کٹنگ کروا دو تو پھر ہو گئی ہے ایک دام سے مجھے اتنا شوک تھا اتنی محنت کی تھی میں لیکن امی جان نے بڑی سمتی سے کہا کہ آج اگر آپ نے کٹنگ کروا دو پھر نہیں آنا کھتوں میں پانی جانے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہلکا ہلکا بارش کے بعد یہ سین ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بکرا ہمارا کیس طرح صحیح کام پر ہے بھی پہلے گرمی سے برا حال تھا بھی کام پر ہے پانی جو ہے وہ کھتوں میں کھڑا ہو گیا ایسے موسم کو بندہ ترستہ صحیح بات ہے تو جو گوھن والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کھتوں میں ہی ایسے موسم جو ہیں انجوائے کرتے ہیں شہر والے ظاہر سی بات ہے اپنے گروں کی چھتوں کی اوپر یا باہر پارکوں وغیرہ ہم نکل جاتے ہیں لیکن ہمارے کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ جو موسم بنتا ہے جب کبھی کسی کھیت میں کبھی کسی کھیت میں نقا کریں جی تو ویسے بھی ابھی دس یا پندرہ دن کے بعد جوانا چاول کی پسل جوال لگنا شروع ہو جانی ہے تو جناب پھر بارش ہو یا دوب ہو کھتوں میں ہی سارا دن رہتے ہیں کسان بھائی ہلکی ہلکی ہوا اور گرینری یہ سبز چارہ سارا جی کاشت کیا ہوا اس گزے نے میری طرح دیکھا اور آواز لگانا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ غدے جو ہیں نا یہ والے یہ گرمی میں بہت خوش رہتے ہیں جتنی زیادہ گرمی ہوگی نا یہ مزے کرتے ہیں کچھ جانور اور کچھ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں گرمی جوانا کو پساند ہوتی ہے گرمیوں خوش جاتے ہیں ان میں سے ایک گھدہ ہے اور بھی کافی سارے جانور ہیں تو جتنی زیادہ گرمی ہوگی یہ غدے ہمارے جوانا جو خوش رہے ہیں بارش میں ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں جتنی زیادہ اکٹھا ہو رہا تھا آوازن دے رہا ہے کہ مجھے لے جائیں لے جائیں اور ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ پہلے سائے ہوئے ہیں چیک کر رہے ہیں کہ کچن کا اور پودے جو لگائے ہیں ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا اسلام علیکم مکرم بھائی موزم بھائی کو نقصانتے نہیں ہویا نہیں نہیں مکرم بھائی انہیں نے ساری بارش یہاں پہ مزا کیا انجائے کی ہے یہ ہے ہماری چاول کی پانیری لیکن یہ ابھی چھوٹی ہے دس یا پندہ دن کے بعد یہ لگانے کے قابل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں پانی ہے ابھی بھی کارم بھائی پہلے سے آئے ہوتے انجوائے کیا ہے تو ایسا موسم کبھی کبھی ملتا ہے دیکھنے کو ہمیں بھی بڑا مزا آتا ہے آپ لوگ ضرور بتائیے کہ آپ بھی ایسے موسم کو انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں سبحانہ سعید دباہ کے بارش ہوئی ہے اور یہ ہمارے کھیت ایسے ہیں اور ان میں ابھی جو انمتظر تین سے چار گھنڈ پر حال چلا سکتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں ریپلی زمین تو خیر جی فیلال کھیتوں میں حال چل گئی ہے اور دوپ بھی نکلا یہ بڑا مزدار موسم ہو گیا کھنڈی سے ہوا چل رہی ہے اور گرمی کا زور جانبہ بلکل چوٹ گیا تو آج بھی ہمارے ہاں نے ایک بہت بڑا میلہ ہے ہمارے جتنے بھی گھن ہیں ان میں سب سے بڑا میلہ جو ہوتا ہے نا تو ہمارے گھن سے تقریباً تین سے چار گھن چھوڑ کے آگے وہ گھن ہیں اور اس کی لوکیشن بھی بڑے مزدار سی ہے تو میں آپ کو آج بھی میلے کی بھی سائر کرواؤں گا ابھی میں نے بائک جوہاں نے باہر نکال لیا اور یہ جو امونٹ فٹ کیا تھا حلمر کی اوپر تو ابھی جناب میں جا رہا ہوں میلے میں اور ہو سکتا ہے میرا ساتھ دوست بھی جائے ابھی جوہاں نے گو پرو کو چیک کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ اچھی آواز آئے گی آپ کو تو چلتے ہیں یہ رہا ہے ہمارے منہ بھائی اسلام علیکم والی ویلی اسلام سر کیسے آپ ریڈی ہیں آپ انشاءاللہ آپ ریڈی ہو کریں چلیں پھر چلیں منہ بھائی کہہ رہا ہے کہ جس گوہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں میلہ دیکھنے وہ بلکل جو ہے وہ بارڈر کی اوپر ہے زیرو لینڈ کی اوپر ہے تو منہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا دل ہے یہ راستہ یہی راستہ انڈیا جائے اور ہم لوگ وہ کشمی رہے ہیں مطلب کہنے کہ یہ مقصد آپ کا کہہ راستہ کھلا ہوں ہم لوگ جا سکتے ہیں آتے ہیں بارڈر اوپن ہوں اور پہلے پند انڈیا جائے ہائے 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 انڈیا کے ساتھ ہی جمہو کشمیر واقعی منہ بھائی اسی طرح وہاں کی جو عوامن وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں ہیں کیونکہ سیم ہی کلچر ہے ایسے بھی جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس جگہ سے جمہو کشمیر ہمیں اور انڈیا سیم جگہ سے بڑا بڑی پڑتے ہیں ہاں ہاں بلکل ایسا ہی ہے ہمارے پرانے بزورک بولتے ہیں ریاست میں ہم لوگ جا رہے ہیں ریاست ایک شہر تھا ہمارے بزورک بھائی وہ وہاں سے جا کے چیزیں لایا کرتے تھے ابھی ہم لوگ بینہ ٹائمز آیا کرے ہیں چلتے ہیں میلے میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی میلہ ہو رہا ہے اور انڈیا میں بھی میلہ ہو رہا ہے دو تین ویلیج جو ہیں وہ کراس کر کے ہم لوگ پہنچیں گے میلے میں اور بابے کا کیا نام ہے اور میلہ اتنا زیادہ کیوں محشور ہے وہ میں آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گا اور انڈیا سے جو ہمارے بھائی ہمیں دیکھتے ہیں انہیں بھی پتا ہوگا وہ جانتے ہوں گے اس بابے کو اس میلے کو یہاں سے میلہ ہو گیا سٹارڈ بائیک وغیرہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں بھی ہیں اور ابھی ہم آپ دونے میلے کے شاید راکھ رہے ہیں تو پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ میلہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں میلہ اصل میں ہمیں آپ کی پہچان ہے یہ دیکھیں گے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی جو بائیک ہیں اس کو یہاں پہ ہم لوگ کریں گے سٹین میں کھڑا بائیک ہیں وہ ہم لوگ نے وہاں پہ پارک کر دیا ہے میلے میں رش کافی زیادہ ہے تو اقتیاد کے طور پر میں نے اور منہ بھائی نے لگا لیا ماسک تو ویسا بھی یہ ڈسٹ سے بچاتا ہے کرونا سے تو پھر ہائی ہے تو منہ بھائی آپ کتنی دیر کے بعد یہ والا میلہ دیکھ رہے ہیں تقریب بانا آٹھ سال بار آٹھ سال بار یہ دیکھ لیں جی کوئی صاحب ہو گیا جب جوندیانے ملے ملے یہاں سے تو جناب باقی جو بندے باہر ہیں وہ بڑا میس کر دیا میلوں کو جس جگہ پہ ابھی ہم لوگ کڑے ہیں اسے ہم بولتے ہیں بان اور یہ سیرو لین اسے ہم کہہ سکتے ہیں جو منہ بھائی ہی ہے سکتے ہیں اور یہ پیچھے اس سیٹ پہ میں میلا ہو رہا ہے اور یہ آگے یہ دیکھیں اس سیٹ پہ میں میلا ہو رہا ہے ایک دربار وہ آگے ہے اور آگے وہ زیرو لین ہے ابھی وہاں پہ جا کر بھی آپ کو جاتا ہے اور دربار اس لی بھی دکھاتا ہے اور یہ جو بابا ہے اس بابے کا نام ہے بابا چملے والا وہ عرض ہوتا ہے وہ انڈیا میں ہیں مزار انڈیا میں ہی ہیں یہاں پہ کہہ گئے ایسے بھی اللہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے جو ان کے جو کہتے ہیں کہ جو برادری چل رہی ہے رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ لوگ ان کے کارے ہی تھے لیکن جو اوریجنل جو کبر ہے وہ انڈیا میں ہی ہے یہ دیکھ لیں جی منہ بھائی اسے بڑے بھی ہیں اور انہیں انفرمیشن بھی آئے تو ہم میں نے یہی سمجھا تھا کہ ایک دربار یہاں پہ ہے ایک وہاں پہ ہے تو بابا جو چاملے والا نے صحیح مزار اس کا انڈیا میں ہے وہاں پہ بھی مہلا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اسلام کرتے ہیں چاتر وغیرہ جب آتے ہیں مزار کے اوپر اس کی ریزن ہی ہے کہ جب وہ تین زندہ تو وہ بارٹر وغیرہ نہیں تھی ایک اتھائیس تھا پارٹیشن نہیں اس کی وجہ سے مزار جو ہے وہ ادھر آگیا جب پارٹیشن ہوئی ہے رش یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں زیلو لینڈ کے اوپر جو بابا چاملیال کا مزار ہے وہ یہ ہے ہماری سائٹ پہ جو مزار صرف یہ ہی ہے باقی جو ادھر انڈیا کا ہے اور وہاں پہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے ہم لوگ بس یہاں پہ آگئے ہیں بہت سارے دوست دعا کرتے ہیں اور جناب وہاں سے پھر مٹی آتی ہے آج کل مٹی آ رہی ہے؟ نہیں آج کل نہیں آئی آج کل نہیں آئی نہیں آئی ابھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہوئے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے اس بابے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں سے لوگ مٹی لے کے جاتے ہیں اور جن بھائیوں کو خارش بغیرہ ہوتی ہیں چمبل جیسے بولتے ہیں اس وجہ سے اس بابے کا نام پڑ گیا بابا چاملیال وہ شفاہ ہوتی ہے بچپن میں آپ نے بھی لگائی ہے؟ نہیں میں نے لگائی صحیح ہوگا ابھی آپ کو اوپر جا کے دکھاتے آمنا بھائی یہ سامنے جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں آگے ہمارے رینجر والے بھائی ہیں وہ کسی کو آگے نہیں جانے دیتے تو یہاں پہ کھڑے ہوکے آپ زیرو لینڈ کا مزہ لے سکتے ہیں وہ سامنے درخت ہیں وہ جو سامنے درخت ہیں وہ سامنے درخت ہیں وہ سامنے درخت ہیں اور یہاں پہ لوگ ان کو رکھنے کی اجازت ہے یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ادھر وہ بائی سارے آگے باتے ہیں اور یہاں پہ آگے آپ نے دعا کرنی ہے مجھے بھی یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ جب آتے تھے ابو جان کے ساتھ تو یہاں پہ کھڑے ہوتے تھے ہم لوگ یعنی کہ پاکستانی لوگ اور وہ سامنے جہاں پہ ابھی درخت ہیں وہاں پہ جو ہمارے انڈیا والے بائی ہیں یعنی کہ بابے کا مظہرہ وہاں پہ وہ ملہ کر رہے ہوتے تھے اور وہ بھی نظر آتے تھے لیکن ابھی نظر نہیں آرہے ہو سکتا ہے وہاں پہ ملہ ہو رہا ہو اور یہ ویڈیو بھی جائے گی وہ جو ہمارے دوستوں وہاں پہ ملہ کر رہے ہوں گے یا مزار کی اوپر چادر وہ دیکھ لیں گے جناب ہمارا جو مزار ہے وہ یہاں پہ ہے آپ لوگ ملے میں جاتے ہیں اور بابے کے مزار کی اوپر چادر چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے ہیں اجازت نہیں ہے یہاں پہ اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے ابھی چلیں چلیں اس سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں جھولے اور یہ کشتی بند ہے اسے چلانے کی اجازت نہیں ہے شاید بچوں کے ریل ہیں اور یہ جھولے ہیں اور یہ سائیڈ پہ بچوں کے منیاری کا سمانہ اور جھولے ہیں بچوں کے منیاری کا سمانہ باقی بچے کافی مزہ کر رہے ہیں شام جوہین وہ ہو گئی ہے اور ہم لوگ پہر نکل آئے ہیں میلے سے تو جناب امید ہے کہ ابھی جوہین گوپرو کی آواز جوہین وہ آپ کو صحیح آرہی ہوگی کیونکہ ابھی ڈبل مائک ل آگیا ماشاءاللہ تو میلے سے ہم لوگ آگئے ہیں سیدھا اپنے ٹون جا ہمارا ٹون ہیں کینگرا ٹون وہاں پہاں پہ آگئے ہیں میلے سے ہم لوگ نے کوئی چیز نہیں کھائی ہونا بھائی کہہ رہے تھے ہم لوگ نے ٹون ہی جانا ہے وہاں پہ نہیں تھا میلے میں یہ دیکھیں گول گپے کھٹا پانی اور یہ جناب کریم چارٹ لوگ جناب یہاں پہ آگئے ہیں اور یہ چیزیں کھائیں گے انشاءاللہ منا بھائی مزا آ رہا ہے اور آج کا ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں ختم ملیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ بہت سارا چاہ رکھیں دعاوں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ آپ 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 آپ